السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد یہ ایک بائی کی طرف سے سوال تھا کہ سردیوں کے موسم میں جرسی بغیرہ پہنی جاتی ہے جس کے بازو بغیرہ تنگ ہوتے ہیں تو کیا بازووں کے اوپر مسا کیا جا سکتا ہے؟ تو قرآن مجید میں سورہ المائدہ کے اندر جو وضو والی بڑی مشہور آیت ہے تو اس آیت کریمہ میں مکمل آگے بھی ہے تو اس آیت کریمہ میں ہاتھوں کے دھونے کا ذکر ہے ہاتھوں کے بھی اور چہرے کا اور اس طرح ہاتھوں کا ذکر ہے کہ ان کو کونیوں تک دھونا چاہیے تو جہاں تک مسے کا تعلق ہے تو مسے کا تعلق صرف پاؤں کے ساتھ ہے اگر کوئی آدمی جس نے جرابیں وغیرہ پہنی ہوں موزے پہنے ہوں تو ان کے اوپر وہ مسہ وغیرہ کر سکتا ہے اور اسی طرح سر کا بھی مسہ ہے لیکن بازو کے متعلق جہاں یہ مسہ نہیں ہے بازو کو دھونا ہے مکمل تو حدیث مبارکہ میں بھی بازو کے دھونے کا ذکر ہے یہاں تک کہ اس کی ایک حد بھی متعین ہے الالمرافق کونی تک دھونا ہے کونی بھی اب اس میں شامل ہے کہ نہیں تو اس میں صحیح یہی ہے کہ کونی بھی اس کے اندر شامل ہے یہ جو کونی کا ایک حصہ ہے آخر میں ہڈی وغیرہ اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا تو اس کو بھی دھونا لازمی ہے تو ایسی خاص طور پر بعض لوگ جہاں وہ سردیوں کے موسم میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے وہ کچھ آزا کو خشک چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے احباب کے لیے حدیث مبارکہ میں بڑی سخت وعید ہے اس طرح کہ آپ پر اس راتح اسلام نے دفعا فرما وَعِلُ لِلْاَقَابِ مِنَ النَّارِ وضو کے دوران خوشک رہ جانے والی اہڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے تو اس وجہ سے وضو کے آگا کو اچھے طریقے سے دھونا چاہیے اور اسی طرح جو باہی نے سوال کیا ہے بازو کے حوالے سے تو بازو کو بھی جب وہ دھویا جائے گا اس کے اوپر مساورہ نہیں کیا جا سکتا اللہ علیہ وآلہ 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 وسوال